امیزنگ رینڈا فیکٹس آراؤنڈ دا ورڈ کے پارٹ ٹو میں آپ کو خوش آمدید یہ وہ سیریز جس میں ہم دنیا جہاں سے متعلق ایسی حیرت انگیز اور امیزنگ فیکٹ جانتے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو جسے سننے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے امیزنگ تو چلی آج کی سیریز کا آغاز کرتے ہیں فرینکفورٹ ٹرین اسٹیشن میں سونا لگانے والی مشین کا ٹیسٹ کیا گیا اس کے بعد دوہزار دس محبود حابی کے امارات پیلس کی لوبی میں دنیا کی پہلی سونا نکالنے والی مشین کو لگایا گیا اس کے بعد لاؤس ویگس کی گولڈن گیٹ ہٹل اور کزینوں میں اس مشین کو لگایا گیا دوہزار دس جپان کے شہر ٹوکیو میں پولیس کو عجیب و غریب شکایتیں آنے لگی وہ شکایت یہ تھی کہ کوئی نامعلوم چھوڑ ان کی سائیکل کی گدیوں کو چھوڑا رہا ہے وہ پوری سائیکل کو چھوڑ کر صرف گدی ہی کو چھوڑاتا ہے بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا جرم تھا مگر جب اس کی شکایتیں مسلسل آنے لگی تو مجبورن پولیس کو کاروائی کرنی پڑی کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ایک ساٹھ سالہ شخص کو گرفتار کر لیا اس چور کے پاس سے پولیس نے ایک سو انسٹھ گدیوں کو برامت کیا اس چھوڑ سے جب چھوڑی کی وجہ پوچھی گئی تو چھوڑ نے انتہا یران کن جواب دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال کسی نے میری سائیکل کی گدی کو چھوڑایا تھا تو اس سال میری تکلیف کا احساس کروانے کے لیے میں نے لوگوں کے گدیوں کو چھوڑایا اور فیل لیبریٹری امریکہ کے ایک ایسی جگہ جسے دنیا کے سب سے خاموش جگہ کہا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مایکرو سافٹ ایک آفیس میں سب سے زیادہ خاموشی ہوتی ہے مگر ایسا نہیں ہے اور فیل لکھر 99% ساؤنڈ پروف بنایا گیا ہے جہاں آواز کی شدت مائنس 9.4 دی بی سے بھی کم ہے جبکہ ہمیں آواز کو سننے کے لیے 0% دی بی کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز اس ٹمک کی آواز اور خون کے بہنی کی آواز کو بھی سن سکتا ہے اس کمرے میں عام انسان کے داخلے کے بعد اس شخص کی احساسیت مہرت انگیز بدلا ہوتا ہے انسانی ٹی این اے کا صرف ایک گرام 215 ملین جی بی کو سٹور کر سکتا ہے ایک جی بی کے اندر ایک ہزار چوبیس ام بی اور ایک ام بی کے اندر ایک ہزار چوبیس کے بھی ہوتے ہیں ایک کتاب جس کا نام ایوریٹنگ مین نو آباؤٹ وومن ہے یعنی وہ سب کچھ جو مرد عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں اس کتاب میں ٹوٹل 120 پیجز ہیں جو کہ سب کے سب خالی ہیں خاص بات یہ کہ کتاب بہت زیادہ بکتی ہے کتاب خریدنے والے اس کتاب کو سب سے زیادہ ایمانداری سے لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک مانتے ہیں کیا اندر لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں دنیا کے بے شمار پیچیدہ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اندر لوگ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ہم رنگین اور کلرفل خواب دیکھتے ہیں حالانکہ انہیں پتا نہیں ہوتا کہ نظر کس طرح کام کرتی ہے پھر بھی وہ خواب دیکھ سکتے ہیں مگر حقیقی دنیا میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا جپان میں اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ وہاں رشتے قرائے پر بھی لے سکتے ہیں جپان میں شخص جس کا نام یوشین ہے اس کی کمپنی اسی مقصد کیلئے کام کرتی ہے اس کمپنی میں تقریباً آٹھ سو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان سے کوئی بھی رشتہ کچھ گھنٹوں یا کچھ ہی دنوں کے لئے قرائے پر لے سکتے ہیں پھر وہ چاہے ماں باپ چاچہ چاچی ہوئے بھائی بہنوں یا پھر بیوی کوئی بھی رشتہ آپ ان سے قرائے پر لے سکتے ہیں اسے چاہے تو بڑے بھی خرید سکتے ہیں اور جوان بھی بڑے لوگوں کے لئے کم چارجس لگتے ہیں جبکہ جوانوں کے لئے زیادہ پیسے لگتے ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رشتہ پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے ہیں ہمارا دماغ کام کرنے کے لئے جسم کی بیس پرسنڈ انرجی کو استعمال کرتا ہے مگر اس کا کل وزن جسم کے مکمل وزن کے صرف دو پرسنڈ ہوتا ہے ہماری زمین پر در سلائیڈ نام ایک درخت ہے جو سات مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کرتا ہے دوہزار دس میں جرمنی کا ایک شخص سے ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے سر کا درد کم نہیں ہو رہا ہے ایک سرے کرنے پر پتا چلا کہ اس کے سر میں بندوق کی گولی فسی ہوئی ہے یاد کرنے پر اسے پتا چلا کہ وہ ایک نیو یئر کی پارٹی میں گیا تھا جہاں اس کا ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہاں بندوق بھی چلی تھی اور ایک گولی اس کے سر پر بھی لگی تھی لیکن اشیم ہونے کی وجہ سے اسے پتا ہی نہیں چل سکا کہ اس کے سر میں گولی فسی ہوئی ہے اگر کسی شخص سے کا لیور 75% خراب ہو جائے تو پھر بھی اس خراب لیور کو مکمل طور پر اچھا کیا جا سکتا ہے وہ بھی صرف ایک سال میں دوستو آج کیلئے بس اتنا ہی ان میں سے آپ کو کونسا فیکٹ اچھا لگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئے انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں موسیقی